پیلے ندان ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر اب بہت ہی زدہ نگار گصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی دورے نے اب کہتی ہے کہ ممی میں جانتی ہوں کہ مجھ سے گلتی ہو چکی ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کریں گی ماں تو اپنی بیٹیوں کو معاف کر دیتی ہے پاس خرید جیوی کہتی ہے کہ ماں یہ میری ماں ہیں اور تمہاری ماں بالکل بھی نہیں ہیں تم ہوتی کون ہو میری ماں کو اپنی ماں کہنے والی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ساس بھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے یہ بات سن کر اب تانیہ پاس خرید بہت ہی زدہ مسکراتے اور کہتی ہے کہ اوہ پلیز میری موم کو موم کہنے کی تمہیں ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور آج یہ بات کر دی ہے دوبارہ یہ بات کرنے کی تمہیں ضرورت بلکل بھی نہیں یہ بات سن کر اب بہت ہی زدہ گصہ نگار کو بھی آتے ہیں اور نگار کہتی ہے کہ شوٹ اپ آج کے بعد مجھے موم اپنی کہنے کی ہماکت بھی مت کرنا میں تمہاری موم بالکل بھی نہیں اس طرح چاہل اور گوار لڑکی کی یہ بات سن کر وہ خموش ہو جاتی ہے اور کوئی بھی بات کا جواب نہیں دیتی اسے اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے وہ یہی سوچتی ہے کہ نہ جانے کیا ہو رہا ہے مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہتی ہے کہ آخر میں کرو بھی تو کیا کرو اب اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے جبکہ دادی کو یہ باتوں کا پتہ چلتا ہے تو انہیں بہت برا بھی لگتا ہے اب وہ جیسے ہی جاتی ہے دوری نیاب کے کمرے میں دوری نیاب کہتی ہے کہ دادو جب بھی آپ کے کہنے پر میں عمل کرتی ہوں تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا ہے ہر وقت ممی مجھ سے نراز ہی رہتی ہے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے میں جانتی ہوں بیٹا کہ تمہارے ساتھ بہت ہی غلط ہوا لیکن تم جانتی ہو کہ تمہاری بھی یہاں پر گلتی تھی یہ جیوی کے روم کی صفائی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی بیٹا تمہیں تو میں نے بس اس گھر کی صفائی کرنے کے لیے بولا تھا لیکن تم جیوی کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے چلی گئی وہ تو ملازم اس کے گھر کمرے کی صفائی کر دے تو وہ بہت ہی چیختی چلاتی ہے اور تم پر بھی تو اس نے چیخت نہ ہی چلانا تھا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ دادو آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ دادو آپ کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا ہے تو ان کو بہت ہی برا لگے گا یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ اچھا ایسی بات ہے زیویار تمہیں اتنا ہی ڈانتا ہے یہ بات سننے کے کہتی ہے کہ ہاں دادو وہ مجھے بہت ہی زیادہ ڈانتے ہیں جب بھی میں انہیں کہتی ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے کے لئے مجھے دادو نے کہا تھا تو وہ مجھ پر بہت ہی غصہ کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ کیا تم خود بھی کچھ کر سکتی ہو یا نہیں یا پھر دادو کے کہنے پر ہی سب کچھ کرتی ہو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اچھا تو یہ بات ہے تم زیویار کو بتاؤ گی ہی نہیں کہ یہ سب کچھ میں نے کرنے کے لئے تمہیں کہا تھا اس طرح میں وہ تمہیں ڈانٹے گا بھی نہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ دادو یہ تو پھر جھوٹ ہو جائے گا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں تو پھر کیا کرنا ہے مجھے بھی بتا دو اگر تم کہو تو میں زیویار سے بات کرو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ نہیں دادو آپ ان سے کوئی بات بھی نہیں کریں گی اگر آپ ان سے بات کریں گی تو آپ جانتی ہیں زیویار مجھ پر ہی غصہ کریں گے یہ بات سننے کے اب دادی بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے انہیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کیا کرے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید اس نے بہت ہی مشکل میں اس کو فسادیا ہے جو کہ اس کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اب دادی کہتی ہے کہ تم زیویار سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرو گی اسی طرف تانیا اب جنید کے اینہ رویہ بہت ہی زیادہ چینج کر لیتی ہے وہ یہی سوچتی ہے کہ اگر مجھے زیویار کو حاصل کرنا ہے تو مجھے تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا لیکن اسے اس بات کا اندازت تک نہیں تھا کہ جنید ایک بہت ہی شاتر دماغ انسان ہے اور وہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھی جانتا ہے اب جیسے ہی وہ جنید کے ساتھ اپنا رویہ بلکل چینج کر لیتی ہے تو یہ دیکھ کر زیویار کہتے ہیں کہ آخر تم کیا ہو اور تم کیا کرنا چاہتی ہو مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آتی ایک پل میں تم بلکل چینج ہوتی ہوتی ہو اور دوسرے پل میں تمہارا رویہ میرے ساتھ بہت ہی چینج ہو جاتا ہے تمہارے ساتھ میرا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا تو بھی تمہیں مسئلہ ہوتا ہے آخر تم چاہتے کیا ہو بتا کیوں نہیں دیتے یہ بات سننے کے بعد جنید کہتے کہ میں یہ چاہتے ہیں اس رشتے کو مخلصی کے ساتھ گزارو یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس رشتے کو بے ایمانی کے ساتھ نہیں با رہی ہوں یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بات تو تم اچھے طریقے سے جانتی ہو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد اب وہ بہت ہی زیادہ حیران بھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا مطلب ہے اس بات کا جنید کہتے ہیں کہ اس بات کا مطلب تو کچھ بھی نہیں بس اتنا سمجھ لو کہ جو تم نے مجھے سمجھ رکھا ہے ویسا بلکل بھی نہیں میں تمہاری سوچ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا اس لئے تو شادی سے پہلے بھی تم سے ملا تھا یہی پوچھنے کے لئے کہیں تم یہ شادی یار بھائی سے بدلہ لینے کے لئے تو نہیں کر رہی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کیا ہو گیا ہے آپ کو اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتی اور نہ ہی اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شادی کی ہے یہ بات سننے کے بعد جنید کہتے ہیں کہ جانتا تو میں اچھے طریقے سے ہوں کی شادی تم نے کیوں کی ہے یا کیوں نہیں میرے آگے اس طرح کا ڈراما کرنے کی تمہیں ضرورت بلکل بھی نہیں یہ بات سنن کر اب وہ بہت ہی زیادہ حیران بھی ہوتی ہے اب جنید کمرے سے باہر چلا جاتے ہیں تو تانیا دل ہی دل میں سوچتی کہ شادی تو میں نے تمہارے بھائی سے بدلہ لینے کے لئے ہی کی ہے اور تمہارے بھائی سے بدلہ لیے بغیر تمہیں کبھی بھی نہیں رہ سکتی اور ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو تمہیں چھوڑوں گی میں ضرور جب زبیار مجھے اپنانے کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن اسے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا کہ جنید تو اسے کبھی بھی نہیں اپنائے گا لیکن اب یہی کہتی ہے کہ جنید تم بس ایک دفعہ دیکھتے جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل ہوتی ہوں تم نے آخر اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے کیونکہ وہ جنید سے بہت ہی ایریٹیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے اس کے ساتھ رشتہ تو نبانہ ہی پڑتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف زیویار کو بہت ہی گصہ بھی آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ آخر تم اتنی کم اکل کیوں ہو تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو کچھ بھی تم کرتی ہو ایک دفعہ مجھ سے پوچھتو لیا کرو اب جیسے ہی تانیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تانیا کس طرح سے اپنی زندگی کو ہر بات کو ہینڈل کرتی ہے اس نے تو کبھی بھی گھر کے کام کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے گھر کے کام کرنے کی یہ بات سننے کے بعد اب کہتی ہے کہ آج کے بعد زیویار آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا یہ بات سننے کے بعد زیویار کہتے ہیں کہ تھک چکا ہوں تمہاری یہ الفاظ سن سن کر نہ جانے کب وہ وقت آئے گا کہ جب مجھے تمہاری طرف سے کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ زیویار کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ اتنا گصہ کیوں کر رہے ہیں یہ بات سننے کے بعد زیویہ کہتے ہیں کہ تم مجھے موقع نہ دیا کرو تو میں اتنا گصہ نہ کروں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ زیویہار میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ آپ اس وقت بہت گصے میں ہیں لیکن ایک دفعہ میری بات تو سمجھنے کی کوشش کریں یہ بات سننے کے بعد زیویہ کہتے ہیں کہ آخر کیا تمہاری بات میں اب سمجھنے کی کوشش کروں جب بھی میں گھر آتا ہوں تو تمہاری شکایتیں ہی ملتی ہیں اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات سننے کے لیے مجھے مل جاتی ہے یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کو کوئی بھی اس طرح کی میں شکایت کا موقع دوں گی یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم شکایت کا موقع نہیں دوں گی لیکن پھر بھی تم مجھے شکایت کا موقع ضرور دے دیتی ہو یہ بات سننے کے بعد اب زیویہ کہتے ہیں کہ ایک بات دنیا بھی یاد رکھنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جو کچھ تم کرتی ہو یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا اور اب میں ایسا کبھی کروں گی بھی نہیں یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوگا اگر تم ایسا نہیں کرو گی تم نہیں جانتی ہو کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میں کتنا فیڈ اپ ہو چکا ہوں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ اس کا مطبع ہے کہ آپ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں زیویہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تنگ آ چکا ہوں یہ کیا ہو چکا ہے لیکن جو کچھ تم کرتی ہو آئے دن تمہاری شکایتیں مجھے ملتی ہیں تو میں کیا کروں تمہیں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے سمجھانا پڑتا ہے اب زیویہ سوچتے ہیں کیوں نہ اس کے کالیج کا ہی بندوبست کیا جائے زیویہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ تمہارے کالیج کب سے سٹارٹ ہے یہ بات سننے کے بعد عبدالرین نے اب کہتا ہے کہ میرے کالیج تو سٹارٹ ہے لیکن میں خود ہی کالیج نہیں جا رہی یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ آخر کیوں تم کالیج کیوں نہیں جا رہی ہو کیا وجہ ہے تمہاری کالیج نہ جانے کی یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ شادی کے بعد میں کالیج ہی نہیں گئی یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ کل سے تم کالیج جاؤ گی اور تم اپنی سٹڈی کو کمپلیٹ کرو گی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کل سے کالیج چلے جایا کروں گی لیکن زیویار کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی یہ بات اسے نہیں کرنے دے گی اور نہ ہی کبھی بھی دورے نیاب کو وہ کالیج جانے کی اجازت دے گی اب جیسے ہی دورے نیاب اگرے دن اپنا بیک لیے کالیج جانے کی تیاری کرتی ہے تو یہ دیکھ کر اب بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اب کہتی ہے کہ یہ کیا تماشا ہے زیویار آج تمہار بیوی کہاں پر جانے کی تیاری کر رہی ہے یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ ممی جب آپ کو اس کے گھر پر رہنے کے لیے پرابلم ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو کالیج ہی جوائن کروا دیتا ہوں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں اس کی حرکتیں صحیح کرو بجائے اس کی کہ تم اسے گھر میں رہ کر ٹرین کرو تم اسے کالیج بیج رہے ہو یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ بس کر دے ممی یہ ویسے اس کو عقل نہیں آئے گی جب یہ کالی جائے گی تو خود بخود ہی یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ بات سن کر اب دادی کہتا ہے کہ زیویار تم کس طریقے سے اپنی دادی کے ساتھ بات کر رہے ہو زیویار تو اپنی دادی کی ہر بات کو مانتا ہے لیکن اپنی دادی سے کہتا ہے کہ بس کر دے دادو آپ کی وجہ سے یہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اور مجھے آئے دن اس کی شکایتیں سننے کو ملتی ہے یہ بات سن کر اب بھی جان خموش ہو جاتی ہے انہیں سمجھ نہیں آتی لیکن جب یہ اس طرح سے زیویار کا رویہ اب دیکھتی ہے نگار اسے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو یہی کہت جاتی تھی کہ زیویار میرے ساتھ رہے ہمیشہ اپنی دادی کا ساتھ ہی کیوں دیتا ہے اسے یہ بات گصہ بھی دلاتی تھی بہت زیادہ یہ زیویار کے اس طرح بولنے سے بہت اچھا بھی لگتا ہے دلی ندان ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جہاں پر اب بہت ہی زدہ نگار گصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی دوری نے اب کہتی ہے کہ ممی میں جانتی ہوں کہ مجھ سے گلتی ہو چکی ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کریں گی ماہیں تو اپنی بیٹیوں کو معاف کر دیتی ہے پاس کھری جیوی کہتی ہے کہ ماں یہ میری ماں ہیں اور تمہاری ماں بلکل بھی نہیں ہیں تم ہوتی کون ہو میری ماں کو اپنی ماں کہنے والی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ ساس بھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے یہ بات سنن کر اب تانیہ پاس کھری بہت زیادہ مسکراتے اور کہتی ہے کہ اوہ پلیز میری موم کو موم کہنے کی تمہیں ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور آج یہ بات کر دی ہے دوبارہ یہ بات کرنے کی تمہیں ضرورت بلکل بھی نہیں یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ غصہ نگار کو بھی آتے ہیں اور نگار کہتی ہے کہ شوٹ اپ آج کے بعد مجھے موم اپنی کہنے کی ہماکت بھی مت کرنا میں تمہاری موم بلکل بھی نہیں اس طرح جاہل اور گوار لڑکی کی یہ بات سن کر وہ خموش ہو جاتی ہے اور کوئی